موسیقی اس بات کو مدد نظر رکھنا چاہیے کہ بالفرد اگر کوئی شخص اسے یہ آ کر بتایا کہ تمہیں فلان فلان بیماری ہے جس کا تمہیں پتا نہیں یا تمہارے کپڑوں کے اندر جب بچھو چل گیا یا فلان چیز چل گیا اور اسے پتا نہیں ہے تو اب کیا یہ بتانے والے سے ناراض ہوگا یا خوش ہوگا اسے اپنے بارے میں کیا سمجھے گا یہ میرا خیرخواہ یا بدخواہ میرا تو جب اپنے جسمانی امراض یا اپنی جسمانی نقصاندے چیزوں کے اندر ہم کسی بتانے والے سے ناراض نہیں ہوتے بلکہ اس کا شکریہ دا کرتے ہیں تو اگر کچھ لوگ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اچھی نیہ سے اچھا کام کر رہے ہیں لہذا اس کو اچھے انداز میں ہی لینا چاہیے اب ایک کو تو نہیں بتا کہ دوسرے نے اس کو سمجھا دیا دوسرے کو نہیں بتا کہ تیسرے نے اس کو سمجھا دیا تو ہر آدمی تو اپنے دور پر اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اسے ان کی جگہ پر بھی کھڑے ہو کے سوچنا چاہیے کہ یہ مجھے سمجھا کر میرا بھالا کر رہی میرا نقصان کر رہے ہیں ایک بات دوسری بات یہ کہ جو سمجھانے والے ہیں ان کو بھی بھارا اس بات کا خیار رکھنا چاہیے اور سمجھانے کا جو معاملہ ہے یہ سب کے ساتھ ہے خواہ وہ کوئی آدمی اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کو سمجھا رہے ہیں یا اپنے چھوٹے بھائیوں کو سمجھا رہا ہے یا اپنے دوستوں رشتہ داروں کو سمجھا رہا ہے یا کہیں بھی یہ سمجھانے کا سلسل ہے وہ نیو مسلم کے لیے یا کسی اور کے لیے اللہ عز و جل نے فرمایا کہ تم اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیت کے ساتھ بلاؤ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تبلیغ کے اندر سمجھانے کے اندر وہ طریقہ اختیار کیا جائے جو بہترین ہو جو سامنے والے کے لیے قابل قبول ہو جو اس کے دل میں اتر جانے والا ہو نہ یہ کہ ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ سامنے والا بجائے سمجھنے کے اور زیادہ بزن ہو جائے اور زیادہ ہم سے دور ہو جائے جیسے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سمجھانے کے طریقے احادیث مبارکہ ایک نئی سیکڑوں کی تعداد میں موجود ہے کہ سوال کرنے والے یا غلط کام کرنے والوں نے کس حد تک برا کیا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سمجھانے کا انداز اس قدر دل نشین اور اس قدر پیارا تھا کہ وہ جو آدمی جو گناہ کا مرتقب تھا وہ اس سمجھانے کے ساتھ دل و جان سے وہ چیز سمجھ کے گیا تو سمجھانے کا انداز ہے